پی ٹی آئی سے بلہ چھن گیا الیکشن کمیشن کا بائی دسمبر دوہزار تئیس کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے الیکشن دوہزار چوبیس کا کاؤنڈاؤن چوبیس کے نمبر پر آ گیا انتخابی عمل کا سب سے بڑا مرحلہ مکمل الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرس تیار کر لی آٹھ سو انسٹھ نشستوں کے لیے ملک بھر سے بیس ہزار سے زائد امیدوار میدان میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شامل کاروباری افراد اور مزدور بھی امیدوار خاجہ سرابی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں حتمی فہرس آج ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جائے گی بلہ چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی کے کھلاڑی آزاد ہو گئے الگ الگ انتخابی نشان جاری مسلم لگ نون شیر کے نشان سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تیر استحقام پاکستان پارٹی اکاب ایمکیم پاکستان پتنگ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پگڑی جے یو آئی فے کتاب جماعت اسلامی ترازو مسلم لگ کاف سائیکل کے نشان سے انتخابی میدان میں اترے کی بلوچستان نیشنل پارٹی کو کلھاڑی تحریک لب بیک کو کرین اور تحریک انصاف نظریاتی کو بلے باز کا نشان مل گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر سیاسی رہنماؤں کا رد عمل بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے فیصلہ تقنیقی کہا جا سکتا ہے بدنیتی پر مبنی نہیں اکبر ایس باور کہتے ہیں سپریم کورٹ نے تارخی فیصلہ سنایا سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد نے کہا پی ٹی آئی مجموعی طور پر قومی دھارے سے باہر ہو گئی فاجہ آسیب بولے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ڈرامے تھے کمر زمان کائرہ نے کہا پی ٹی آئی اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئی پیصل سبزواری نے کہا تحریک انصاف کے موقف میں تضاد تھا پاکستان تحریک انصاف کے امیدباروں کو آزاد حیثیت سے انتخابی نشانات ایلوٹ بیرسٹر گوہر خان چینک اصد کیسر ویلچئر پیپ شاہین شیوس کے نشان پر الیکشن لڑیں گے اینے ایک سو تیس میں نواز شریف کے مدے مقابل یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا نشان ایلوٹ سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ محمد خان مدنی کو بیٹ کا نشان مل گیا ملتان میں زین قریشی کو جوتا مہربانو قریشی کو چمٹا ایلوٹ آمیر ڈوگر تیمور ملک اور ڈاکٹر ریاس کو کلوک کا نشان ملا جمشید دستی کو ہارمونیم اور ہوائی جہاز کا انتخابی نشان ایلوٹ دانیال عزیز شیئر کے مقابلے میں پریشر کھکر کے نشان سے الیکشن لڑیں گے تحریک انصاف کے بڑے نام الیکشن میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ آج محفوظ فیصلہ سنائے گا پروید زلاحی شاہ محمود قریشی حماد اظہر نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں سابق چیرمن تحریک انصاف اور ہبا فواد کی اپیلوں کی سماعت آج ہوگی جسٹس علی باکر نجفی کے سربراہی میں تین لکنی بینچ کیس تنے گا اجاز چودری کو این اے 127 سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی انتخابی نشان ایلوٹ ہونے کے بعد سیاسی گہمہ گہمی اروج پر امیدواروں کے بل بورڈ بینر اور پوسٹرز لگ گئے گلی بحلوں میں انتخابی دفاتر قائم ہونے لگے جلسے جلوسوں اور کورنر میٹنگز کی پلاننگ امیدواروں کے ووٹرز سے میل بلاکاتیں بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کے بعد بلوچستان میں کمر کسلی دیرہ مراد جمالی میں پاور شو کی تیاریاں مکمل پنڈال سچ گیا سٹیج لگ گیا بلاول بھٹو پر جوش خطاب سے جیالوں کا لہو گرمائیں گے اس تحقام پاکستان پارٹی نے انتخابی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی جہنگیر ترین آج ملتان سے انتخابی موہم کا آغاز کریں گے اینے 125 سے سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں گے زہیر الدین علی زہی کی رہاشگاہ پر مشاورتی بیٹھک لگے گی اس ملک میں جب بھی جب بھی اس ملک نے ترقی کی ہے ہماری کانمی بہتر ہوئی ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں آئی ہے الحمدللہ پارٹی نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور مجھے اپنے پارٹی کا ٹکٹ دیا اور الحمدللہ جس دن ہمیں پارٹی کا ٹکٹ ملا ہماری سیمٹی پرسن اسی دن جیت ہو گئی اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو میاں محمد نواز شریف صاحب اس ملک کے چوتھے بار وزیراعظم بنیں گے اور اس ملک کو سماریں گے یہ بھائی پانچ سال کے اندر آپ کے اس پورے این اے پی پی تری اور پی پی دس کو بھی بدلے گا یہ میرا آپ سے بات ہے نواز شریف ترقی کی اعلامت ملکی معیشت کو آگے لے جانے میں ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہنما نون لیگ اور پی پی دس راورپنڈی سے امیدوار چودری نعیم اجاز کا حلقے میں خطاب کہا ملک کو مشکل وقت میں ہمیشہ مسلمی قنون نے سنبھالا آٹھ فروری کو ملک بھر میں شیر دھاڑے گا اعتماد کرنے پر پارٹی کا عیادت کا مشکور ہوں منتخب ہو کر علاقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائیں گے صحافیوں کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے نگران وزیراعلا پنجاب موسیر نقوی کا تقریب سے خطاب کہا صحافت میں جدت کیلئے پنجاب بھر کے پریس فلبوں کو گرانٹس جاری کریں گے صحافیوں کی سہولیات کیلئے ہر ممکن کوشش کی وفاقی وزیراعلا مرتضی سولنگی بولے صحافیوں کا خیال رکھنے پر نگران وزیراعلا پنجاب کا مشکور ہوں میدانی علاقوں میں دھندے ہر شہ دھندلا دی حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹروے کے مختلف سیکشنز بند رہے دیگر شہرہوں پر بھی ٹرافک کا نظام متاثر موٹروے پولیس کے شہریوں کو رات کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریج کی ہدایت دھند کے وجہ سے متعدد ٹرینے تاخیر کا شکار ائرپورٹس پر پروازوں کا شیڈیول متاثر مسافروں کو بروقت منزل پر پہنچنے میں دشواری کا سامنا